السلام علیکم کلاس کے جی ٹو سبجیکٹ اسلامیات ڈیٹ سیونٹینٹ آف سیپٹمبر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی اقتدائی اسلامیات اس کا ہم پڑھیں گے پہلا چپٹر آئیت نے سبق آگاز تاوز اسمے کی تلاوت دعا سے کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شروح ليس قدری ویسر لي أمری واحلو الاقدا دم اللسانی يفقه قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم آمین سبق اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال نمبر ایک اللہ کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے اللہ کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے اللہ ایک ہے سوال نمبر دو کیا اللہ کا کوئی رشتہ دار ہے کیا اللہ کا کوئی رشتدار ہے جی نہیں کیا اللہ کا کوئی رشتدار ہے جی نہیں سوال نمبر تین کیا اللہ کا کوئی شریک بھی ہے جی نہیں کیا اللہ کا کوئی شریک بھی ہے جی نہیں کیا ساری دنیا کو اللہ نے بنایا جی ہاں کیا ساری دنیا کو اللہ نے بنایا جی ہاں سوال نمبر پانچ اللہ کہاں کہاں موجود ہے اللہ کہاں کہاں موجود ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے چیپٹر نمبر ٹو توحید 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 کا مطلب کیا ہے اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھنا اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھنا توحید کا مطلب کیا ہے اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھنا سوال نمبر دو مسلمان کا اور کس بات پر ایمان ہے مسلمان کا اور کس بات پر ایمان ہے جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں سوال نمبر تین اگر کوئی شخص اللہ کو ایک نام آنے تو مسلمان کہلا سکتا ہے جی نہیں سوال نمبر چار وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے مسلمان ہو سکتا ہے وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے مسلمان ہو سکتا ہے جی نہیں سوال نمبر پانچ کیا وہ شخص جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نام آنے مسلمان ہو سکتا ہے پھر سنیے سوال کیا وہ شخص جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نام آنے مسلمان ہو سکتا ہے جی نہیں جی نہیں تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبب چیپٹر نمبر وان اللہ چیپٹر نمبر ٹو توہید اس کے کوسٹن آنسر آپ صحیح سے یاد کیجئے گا میں بیٹ بیٹ میں سے اس کے کوسٹن کے آنسر سنوں گی شکریہ شکریہ اللہ حافظ